کومر سلیم ریپورٹ کر رہی تھی آپ کو بتائیں کہ پاکستانی فرنیچر کی تین روزہ نمائش اسلام آباد میں ختم ہو گئی ہے نمائش میں ملک بھر سے فرنیچر تیار اور برامت کرنے والی کمپنیوں نے اپنے سٹالز لگائے اس حوالے سے بھی تفصیل بتائیں گے یاسر حسین اس ریپورٹ میں پاکستان فرنیچر کونسل کے زیر انتظام تین روزہ نمائش میں ساتھ سے زائد پاکستانی اور غیر ملکی کمپنیوں نے اسٹالز لگائے نمائش میں سوفا سیٹس، جبل بیٹس اور ڈائننگ ٹیبلز سمیت گریدو استعمال کے فرنیچر کی مختلف مصنوعات رکھی بھی تھی پاکستان بیترمار کے مینیجنگ ڈائریکٹر بیریسٹر آبید وحید شیخ نے نمائش میں اسٹالز کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ اس نمائش سے بین الاقوامی منڈیوں میں پاکستانی فرنیچر کی مانگ میں اضافہ ہوگا اس ایگزیبیشن کو پورے پاکستان میں منقت کیا جانا چاہیے تاکہ جو پاکستان کے لوگوں کی محنت اور پاکستان کے لوگوں میں جو ٹیلنٹ ہے اس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری بنیا میں اس کو مطارب کرایا جائے اسلامباد کے میئر شیخ انسر عزیز نے دی نمائش کا دورہ کیا اور مختلف سٹالز دیکھے میئر اسلامباد نے نمائش کو پاکستان فرنیچر کونسل کی اچھی کعوش قرار دیا پاکستان فرنیچر کونسل کی یہ بڑی اچھی کعوش ہے کہ انہوں نے لوکل انڈسٹری کو لوکل جتے ہمارے اٹیزنز ہیں ان کی جو ہے اس کے سپر موڈ کی ہے اور یہاں پر ایگزیبیٹ کی ہے اور یہاں پر جتنا میرا سٹ دیکھ رہا ہوں اور جتے لوگ اس کو آپ کے اور جو شخور سے اور شوق سے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں لکڑی کا بنا ہوا فرنیچر میاری اور دیرپا ہونے کے ساتھ اپنی منفرد پہچان بھی رکھتا ہے ایوان سنت و تجارت سے وابستہ شخصیات کا کہنا ہے کہ اس نمائش کا مقصد غیر ملکی فرنیچر کی درامت کی خوصلہ شکنی اور پاکستانی فرنیچر کی فروخت میں اضافہ کرنا ہے یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے یہاں آکے دیکھ کے چیزوں کا انڈر ون روز تھی ہے پاکستانی فرنیچر کی کوالیٹی پروڈکٹس ہیں ان کو ہم دسپلے کریں انٹریڈیوز کروائیں جو پاکستان سے باہر سے جو فرنیچر آ رہا ہے اس کو دسپلے کریں نمائش میں لگے سٹالز پر مختلف کمپنیوں نے اپنی مصنوعات پر خصوصی ریائق بھی دی شہریوں نے فرنیچر کی رنگہ رنگ نمائش میں برپور دلچسپی کا اظہار کیا بہت اچھا ارگنائیز ایک قسم کا ایکزبیشن ہے اور اسٹان کی ایکٹیوٹیز مجھ بھی ہیلڈ ان پاکستان جس طرح ایکزبیشن میں بھی ہوتے رہنے چاہیے اسلامباد والوں کے لیے یہ بہت سائز اماند ہے پاکستانی کارگر عالمی میار کا فرنیچر تیار کرتے ہیں جسے دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ فرنیچر کی برامدات بڑھانے کے لیے حکومت اور نیجی شعبہ مل کر کام کرے تاکہ ملک قیمتی ذرہ مبادلہ حاصل کر سکے اس طرح کی نمائشوں سے قومی اور بین الاقوانی سطح پر پاکستانی فرنیچر کی سنت کو فروح حاصل ہوں گا یاکچر حسین پاکستان ٹیلی ویجن نیوز افرام بار